عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے یعنی کہ سنگلر ناؤن اور پلورل ناؤن یعنی کہ واحد نام ہے اس کو ہم جمع کیسے کر سکتے ہیں یہ ہوگا ان کو جمع فارم میں کیسے بدل سکتے ہیں یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں with the name of Allah اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ ذرا دھیان توجہ سے بیٹھنا بہت قیمتی باتیں ہیں کہ ناؤنز ہیں ان کو ہم پلورل کیسے کریں گے ناؤنز کو ہم جمع کیسے کریں گے تو یہ ہمارا ٹوپک ہے چلے آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یعنی کہ سنگلر ناؤنز اس میں واحد کون سے ہوتے ہیں ایک ناؤن جو ہے that names جو کہ نام ہے one person ایک بندے کا place ایک جگہ کا or a thing ایک چیز ایک چیز کا or an idea یا ایک idea کا what is called a singular noun وہ ایک singular noun کہلاتا ہے جو نام ایک انسان کا ہو for example a chair ایک chair ہے یہ singular ہے a boy a house a cat یہ ایک singular ہے یہ singular noun کہلاتے ہیں کیونکہ یہ واحد کے لئے آتے ہیں a house ایک گھر a bag ایک بستہ ایک تھیلہ a man ایک آدمی وغیرہ جو ہیں یہ singular ہے واحد ہے واحد noun ان کو بولتے ہیں singularism ان کو بولتے ہیں اور آئیے اب دوسری بات plural noun جمع plural noun جن کو بولتے ہیں جمع noun اب جمع وہ nouns ہوتے ہیں a noun that names ایک noun جو نام ہے کس کا ون پرسن ایک بندے کا نہیں a noun ایک noun that names جو نام ہے more زیادہ than one person place or thing ایک نام جو زیادہ ہے جو زیادہ لوگوں کا نام ہے more than one person ایک بندے سے زیادہ لوگوں کا نام ہے ایک جگہ سے زیادہ جگہوں کا نام ہے وہ جو ہے نا plural noun کہلاتا ہے مثلا boy ہے تو boys girl ہے girls اس کے بعد bag bags box ڈبا boxes house houses یہ جمع کے لئے آ جاتا ہے plural noun جمع ناؤنز کے لئے آ جاتا ہے اب ہم اس کے جو ہے نا جمع بنانے کے رول سکھیں گے قوانین سکھیں گے جو کہ بہت اہم چیز ہے قوانین تو اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ singular واحد اور plural جمع اب ہم کچھ کے جو جمع بنانے کے لئے صرف adding s s کا اضافہ کرتے ہوئے صرف s کا ہم اس کے singular کو plural بنا سکتے ہیں واحد کو جمع بناتے ہیں اور عمومن سٹوڈنٹس کے ذہن میں صرف یہی بات رہتی ہے کہ کسی بھی noun کو جمع کرنے کے لئے صرف s کا اضافہ کر دیتے ہیں جو کہ غلط بات ہے ہم اس کے rules کو قوانین کو پڑھتے ہیں پڑھتے چلیں گے تو اب دیکھیں جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ nouns ہیں ان کو صرف اور صرف s کا اضافہ کریں گے تو وہ جمع بن جائیں گے وہ کچھ noun یوں ہے book ہے تو اس کو لکھیں گے b o k s books s کا اضافہ کیا book singular واحد اور یہ books جمع ہو گیا زیادہ g i r l s girls لڑکیا monkey بندر دیکھیں اس کا جمع کرنے کے لئے m o n k e y s monkeys یعنی کہ is s announce ان کو صرف اور s add کرنے سے ان کے ساتھ ہم نے صرف s کا add کیا تو یہ جمع بن گئے یہ plural بن گئے تو یہ تھے جن کے ساتھ صرف s کا اضافہ کرنا ہے یہ تھا ہمارا رون number one کانون number one ہم رون number two کی طرف جاتے ہیں کچھ announce ایسے ہیں جن کے ساتھ جن کے آخر پر s ch 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 x وغیرہ آ جاتا ہے تو پھر ان کے plural بنانے کے لئے ہم es کا اضافہ کرتے ہیں اور عموما آجائے اس کے ساتھ بھی ہم es کا اضافہ کرتے ہیں جو ناؤن بنانے کے لئے es در سیل الفاظ پر انڈ ہوتے ہیں جو کہ x ch s ہے اور x ہے ان الفاظ پر انڈ ہونے والے جو ناؤن ہیں ان کے ساتھ ہم صرف اور صرف es کا اضافہ کریں گے تو وہ جمع اس کے ساتھ es کا اضافہ کریں گے watch w a t ch watch es کا اضافہ کریں گے watch is class a class class is صرف es کا اضافہ ہوا زیادہ class watch ایک گھڑی watches زیادہ گھڑیا dish ایک برطن dish واحد برطن اور dishes جو ہے زیادہ برطن کے لئے آ جائے گا es کا اضافہ ہو گیا bus ایک bus کے لئے بس singular bus ایک bus لیکن bus is bu es es کا اضافہ ہوا box ڈبا آخر پر x آیا es کا اضافہ ہوا boxes یہ تھے جن کے ساتھ ایسے noun ہیں جن کے آخر پر x آ جائے s آ جائے ڈبل s آ جائے ch آ جائے ان کو جمع کرنے کے لئے es اس کو جمع کرنے کے لئے تو ہم جمع کرنے کے لئے کیا لکھیں گے m a n g o آخر پر اس کے es کا اضافہ کر دیں گے اب یہ بن گیا ہے زیادہ mangoes tomato tomato egg tomato اب اس کا جمع کرنے کے لئے es کا اضافہ کر دیں گے tomatoes potato tomato tomato کہتے ہیں tomato کو اور potato اس کی جمع کرنے کے لئے es کا اضافہ کر دیں گے potatoes اب آجاتا hero بہادر آدمی کے لئے آتا ہے اس کے ساتھ بھی کہہ لکھیں گے es کا اضافہ heroes یعنی کہ tomato it tomato اور اس کے بعد tomatoes اس کی پلورل بن جائے گی جمع بن جائے potato singular potatoes کچھ بول potato بولتے ہیں جو کہ incorrect اس کا pronunciation ہے تو potato ایک آلو اور potatoes زیادہ آلو hero ایک hero ایک انسان hero heroes اس کے ساتھ اضافہ ہوا تو زیادہ heroes بن گئے لیکن dear students اب ایسے بھی noun ہیں جن کے جو ہے جمع کرنے کے لئے صرف ان کے ساتھ اس کا اضافہ نہیں ہوتا وہ جمع بنانے کے لئے صرف اس کا اضافہ کرتے ہیں وہ جمع بن جائیں گے انگلش کا وہ قائدہ جو rule ہم نے یہاں پڑھا او والا آگے جا کے وہ رول کام نہیں کرتا ہے مثلا اس طرح کے لفظ میں لکھ دیتا ہوں جن ریڈیو ریڈیو کے ساتھ اب ہم کیا لکھیں گے صرف اس کا اضافہ لکھیں گے ریڈیو کے ساتھ صرف ہم کیا لکھیں گے صرف only اس کا اضافہ لکھیں گے تو یہ کیا بن جائے گا ریڈیو اس طرح پیان یہ لفظ آخر پر اس کے او آیا ہے اس کا جمع کرنے کے لئے اس کا اضافہ پیانوز کریں گے غلط ہو جائے گا اس کا اضافہ کرنے کے لئے ہمیں صرف ایس کا اضافہ کرنا پڑے گا پیانوز اور اس کے لوگو تصفیر علامت کے لئے آتا لوگوز آخر پر تو ہے لیکن صرف اور صرف ہم اس کا اضافہ کریں گے یہ اضافہ یہاں پہ نہیں ہو گا اور اس کے بعد ریشو تناسب کے لئے ریشوز تناسب کھلو جو کھلو لفظ ہے یہ اس کے آخر پہ تو آیا ہے لیکن ہم اس کو کیا پڑھیں گے کھلوز اس کے ساتھ صرف اور صرف ہم ایس کا اگر کوئی لفظ جو ہے ناؤن ہو ناؤن کے آخر پر وائے آ جائے ناؤن کو جمع بنانا ہے اور اس کا آخری جو لیٹر ہے وہ وائے ہو اس کو کیسے جمع کرنا ہے اگر آخر پر وائے ہو تو اس کا وائے ختم کر کے وائے کی جگہ آئی لکھ دیں گے جیسا کہ A R M وائے اور وائے نہیں لکھیں گے وائے کی جگہ کیا لکھیں گے آئے لکھ دیں گے اور اس کے بعد ساتھ میں E S کا اضافہ کر دیں گے بی ہے بی بی وائے بی ملکھیں گے آئی ساتھ میں اس کا اضافہ کر دیں گے لیڈی ہے ل ای ڈ وائی زی اور ایک جگہ آئی لکھ دیں گے ساتھ میں اس کا اضافہ کر دیں گے سٹی ہے شہر سی آئی ٹی آئی لکھ دیں گے اس کا اضافہ کر دیں گے اس کے بعد فلائے ایف ایل وائے نہیں لکھیں گے آئی لکھ دیں گے اس کا اضافہ کر دیں گے اب میں نے آپ کو بتایا اگر آخر پہ وائے آ جائے ورڈ کے آخر پر وائے ہو اور اس کے وائے سے پہلے کونسوننٹ ہو کونسوننٹ مین یعنی کہ آپ کو یہ پتہ ہے وہ جو ہے انگلیش میں 5 لیٹر جو ہیں وہ ورز ہیں اور رمیننگ 21 لیٹرز آر کال کونسوننٹ اور جو باقی بچے ہوئے 21 لیٹرز ہیں انگلیش کے حروف تاجی کے وہ جو ہیں وہ کونسوننٹ کہلاتے ہیں واہ سے پہلے ایم کونسوننٹ ہے واہ سے پہلے بی کونسوننٹ ہے یا واہ سے پہلے ڈ کونسوننٹ ہے واہ سے ڈ کونسوننٹ ہے اور یہاں پہ بھی یہ واہ سے پہلے ڈ جو ہے یہ بھی کونسوننٹ ہے اور چونکہ واہ سے جو پہلے آئے ہیں وہ کونسوننٹ ہیں اگر واہ سے پہلے والے لیٹرز جو ہیں وہ کونسوننٹ ہوں گے تو پھر ان واہ اس واہ کو آئے میں بدل دیتے ہیں ساتھ ہی اس کا اضافہ کر دیتے ہیں جیسا کہ یہ ہم نے کیا ہے آرمی فوج آرمیز فوجیں زیادہ جمع ہو گیا بی بچہ بی بیز زیادہ ہے بچے اس کے بعد لیڈی خاتون لیڈیز خواتین اس کے بعد ہے سٹی شہر سٹیز شہر زیادہ شہر سٹیز زیادہ شہر فلائی مکھی فلائیز زیادہ مکھیاں فلائیز جو ہے آخری کسی ناؤن کا لفظ ایف آ جائے ناؤن ہو اس کا آخری ایف ہو یا ایف ہو ایف ہو یا ایف ای ہو کوئی ناؤن ہو اس کا آخری جو ہے نا لیٹر جو ہو ایف ہو یا ایف ہو اس کا جمع بنانے کے لیے ایف یا ایف جو ہے ان دونوں کو وی میں بدلتے ہیں یعنی کہ ناؤن ہے اور اس کا جو آخری جو ہوگا لیٹر ہوگا وہ ایف ہو یا ایف ای ہو جیسا جیسا کہ یہ ایف ہے اور یہ ایف ای ہے اس کو جمع کرنے کے لیے کیا کریں گے اس کے ایف کو یا ایف ای کو جو ہیانا وی میں musimy پڑھ دیں گے یہ دیکھیں اب بھی ہم نے وی میں بدل دیا اب اس کے بعد ایل آئی ایف جو ہے اب ایف ای جو ہے اس کو بھی ایف کو وی میں بدل دیں گے اب اس کے بعد جو ہے یہاں وائف و آئی اب اس کے بعد F جو ہے اس کو V میں بدل دیں گے اب اس کے بعد Half H A L ہے اس کو بھی جو ہے F کو V میں بدل دیں گے اب اس کے بعد Knife K N I F اب اس کے F کو بھی جو ہے V میں بدل دیں گے اب جب یہ ان کو چینج کر دیں گے اس کا F V میں چینج ہو گیا F E V میں چینج ہو گیا یہاں کبھی F E V میں چینج ہو گیا یہ f جو ہے یہ بھی v میں چینج ہو گیا f e b v میں چینج ہو گیا اب جب ہم نے ان کو چینج کر لینا ہے آخر پر ان کے ساتھ بھی es کا اضافہ کر دیں گے es کا اضافہ ہم نے کر دیا اب جب es کا اضافہ کر دیا تو یہ جو ہیں plural ہو گئے جمع بن گئے wolf بھیڑیا اب اس کی جمع کیا بن گئی wolf بھیڑیے لائف زندگی لائفز زندگیاں اب اس وائف بیوی ویوز بیویاں ہاف آدھا اس کے بعد ہافز آدھے اس کے بعد نائف چاکو ایسے بھی کچھ حلفاظ ہیں جن کو جو ہے جمع کرنے کے لیے صرف اے جو ہیں f کے بعد es کا اضافہ کرتے ہیں v اور es کا اضافہ نہ بھی کریں تو بھی وہ جمع بن جاتے ہیں مثلا پروف ہے ثبوت پی آر ڈبل او ایف پروف اس کے ساتھ صرف s کے اضافہ ہوگا پروفز چیف سردار جس کو کہتے ہیں c h i e f چیف ساتھ s کے اضافہ ہوگا چیفز سیف s a f e سیف ساتھ s کا اضافہ ہوگا سیفز کلیف چٹان c l i ڈبل ایف کلیف چٹان ساتھ s کے اضافہ ہوگا کلیف چٹان ایسے یہ ناؤن ہیں جن کے ساتھ صرف اور صرف s کا اضافہ ہوا ہے اور کچھ ایسے بھی ناؤن ہیں جن کے ساتھ صرف s کا اضافہ کر کے ہی ان کو جمع بنایا جا سکتا ہے اس کی اور بھی ایگزیمپلز ہیں ہینڈ کرچیف واحد ہے اس کو جمع کرنے کے لیے اس کے e s نہیں لگائیں گے ہینڈ کرچیف ایک صرف اس کے ہینڈ کرچیف سی لگا دیں گے s کا اضافہ کر دیں گے گریف غم اس کے ساتھ یہ s کا اضافہ نہیں کریں گے صرف s کا اضافہ کریں گے گریف غم غمگین غم کی جو ہے پلورل ہو جائے گی جن کو پلورل کرنے کے لیے ان کے ووول کو چینج کر دیا جاتا ہے یہ ووول کو چینج کرنے سے وہ پلورل بن جاتے ہیں یہ جو ورڈز یہاں پہ میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ ناؤن لکھے ہیں ان کا یہ جو پلورل کرنے کے لیے یہ ووول ہے اس میں جو ہے نا m a n a ووول ہے اس کے اندر بھی a ووول ہے اور اس کے بعد یہ جو f double o t یہ double o ووول ہے اس میں بھی tooth اس میں double o ووول ہے اس میں بھی double o ووول ہے اور ایسے جو ہیں words ان کو ان کو جو double ان کے جو consonant ہوتے ہیں ان کے ووول چینج کرنے سے وہ پلورل بن جاتے ہیں مثلا m a and man اس کو جمع کرنے کے لیے m e n لکھ دیں گے جمع ہو جائیں گے man ایک آدمی m e n man زیادہ آدمی woman woman ایک خاتون women o m e n woman تو woman ایک خاتون woman زیادہ خواتین جمع f w foot ایک پاؤں لیکن f اس کو double o کو double e میں چینج کر دیں گے double e feet اور t o t tooth اب اس کو جمع کرنے کے لیے s کا اضافہ نہیں ہوگا double e اسی طرح t s آتا جائے گا teeth اب یہ g o s goes بڑی بطک کو کہتے ہیں hanas کو کہتے ہیں اس کو g e s e giz یہ جمع ہو جائے گا یہ تھا جو ووول change جمع ہو جاتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس میں نے دیکھیں دیئر سٹوڈنٹس وہ m a n men اس کے ساتھ جمع کرنے کے لیے men's کر دیتے ہیں s کا اضافہ کر دیتے ہیں جو foot ہے اس کو جمع کرنے کے لیے s کا اضافہ کر دیتے ہیں لہٰذا یہ تھا اس کا جمع کرنے کے بعد child ہے بچہ اور کچھ بندے جو ہیں چیلڈرن کا اضافہ کرتے ہیں اس کو جمع کرنے کے لیے اس کا جو ہے نا چائلڈ ہے تو چیلڈرن ایسا کا اضافہ نہیں ہوگا این آجائے گا چیلڈرن تو دیر سٹوڈنٹس کمپاؤنڈ جو اس کا ناؤن ہوگا مین ناؤن پرنسپل ناؤن ہوگا کمپاؤنڈ ناؤن والے جو لفظ ہوں گے ناؤن ہوں گے کمپاؤنڈ ورڈ والے جو ناؤن ہوں گے ان کا جمع کرنے کے لیے جو پرنسپل جو ناؤن ہوگا پرنسپل جو ورڈ ہوگا اس کے ساتھ ہم اس کا اضافہ کریں گے یعنی کہ پاسرس بھائے اس میں جو پرنسپل جو ہے مین جو ناؤن ہے وہ پاسرس ہے پاسر اس کے ساتھ جو جمع کرنے کے لیے ہم نے پاسرس اس کا اضافہ کیا اب اس کے بعد سٹیپ سن تو اس میں جو سٹیپ مین پرنسپل جو ناؤن نہیں ہے اس میں سن پرنسپل ناؤن ہے تو ہم نے سٹیپ سنس کا اضافہ کیا سن کے ساتھ اس کا اضافہ کر دیا سٹیپ سنس بن گیا یعنی کہ ستیلہ بیٹا کلاس فیلو اب ہم نے یہاں پہ اس میں کلاس جو ہے یہ پرنسپل ناؤن نہیں ہے جو مین پرنسپل ناؤن ہے وہ فیلو ہے ہم نے اس کے ساتھ اس کا اضافہ کیا کلاس فیلوز اس کا اضافہ ہو گیا ہم جماعت جمع ہو گئے سن ان لا اس میں جو ہے مین جو ناؤن ہے وہ سن ہے نا کے لا ہے تو ہم نے سن کے ساتھ جو ہے اضافہ کیا سنس ان لا